اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ فٹ فٹ رو خوش باش ہوں گے میں ہوں افہام اور ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں افہام ریال لائف اچھا یار ریال لائف کا ایک اور چھوٹا سا جو ہے وہ قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یار مطلب واقعی اچھا لائیا اور سچا لائیا تو یار اس وقت میں ہوں بھاولپور بھاولپور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے روم میں میں بیٹھا ہوں اچھا بیسیکلی اصل میں میں رہتا ہوں احمد پوریس میں اور جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور لیکن کام کاج کے اس حسلے میں مجھے تقریباً تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہیں میں بھاولپور ہوتا ہوں اچھا پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ مطلب جیسے انشان آتا ہے یار کام کاج کے لئے کہیں بھی جاتا ہے تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مطلب سارا جو ہے وہ ایک ہی طرح کا نہیں رہتا سسٹم کچھ چھوٹی موٹی تبیلیاں آتی ہیں کچھ اونچ نیچ اس طرح کے سو مسئلے مسائل جو ہیں وہ انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اچھا جب میں کام کس حسلے میں پہلے آیا تھا تب میں ڈیلی کو بیک کرتا تھا گھر چلا جایا کرتا تھا پھر ڈیلی آ جایا کرتا تھا کیونکہ بھاولپور سے احمد پور جو ہے وہ ایک گھنٹے کا زبر ہے اس سے کچھ خاص زیادہ نہیں ہے تو یہی مین وجہ ہے کہ پھر میں ڈیلی آیا جایا کرتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ پچھلی سردیاں جو گزر چکی ہیں اب تو اور آنے والی ہیں تقریباً اچھا موسم آ چکا ہے تو پچھلی سردیوں میں پھر کافی سردیاں پڑی ہیں تو پھر میں اپنے کزن لوگوں کی طرف جو ہے وہ پھر میں رہنے لگ گیا تھا چاچو لوگوں کی طرف تو الحمدللہ وہ سسٹم اچھا تھا بہتر تھا گھاری تھا پروپر گھر والا نظام سب چیزیں سٹھتی اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل اچھا نہیں لگتا تو پھر میں نے سوچا کہ یا کیوں نہ چھوٹا موٹا کوئی اپنا روم لے لیا جائے کیونکہ کام کارٹس میں ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ایک بہتر سلیوشن یہی ہے کہ اپنا انسان الہدہ سے کوئن پر بنو بس کر لے اچھا پھر اس طرح سے ہوا کہ پھر میں نے تلاش شروع کر دی ہے اس سے پہلے مجھے جو ہے وہ مطلب اس روم سے پہلے مجھے ایک چوبارہ ملا تھا تو چوبارہ وہ اچھا تھا بہتر تھا لیکن ایک دو بارشیں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ پھر چھت سے بانی آنا سٹارڈ ہو گیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ آج اس طرح سے تو کام نہیں چلنے والا تو کبھی زیادہ بارش آجائے تو پھر سامان اور چھوٹا موڑا چھوٹا جو انسان کا بڑا ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا تو اچھا پھر طبیباً میں مہینہ ایک وہاں رہا ہوں تو اس دوران مجھے نیچے اچھی بہتر جگہ مل گئی تھی جہاں میں اس وقت ٹھہرا ہوئا ہوں تو پھر میں نے یہاں ملک مکان کے ساتھ آگے باتچت کی تو ہمارا سسٹم بن گیا پھر ان پر پھر میں نے یہ روم لے لیا تھا میں ابھی آپ کو یہ روم مزید دکھا بھی دیتا ہوں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو ہے نا انٹرنس ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے آتے ہیں دو دروازے لگے ہیں جیسے فل کرمیاں رہ گئی ہیں نا تو رات کو یہاں سونا اندر بہت مشکل ہوتا تھا تو بھائی آپ نے جو ہے نا وہ میں یہ کنڈیشن ہوتی تھی اگر میں رات کو سوتا تھا نا مطلب اندر اتنی حبز آپ کو بتا یہ فل کرمیاں میں کیا سوتے حال ہوتی ہے کہ اندر حبز ہوتی ہے ابھی تو یہ دروازہ ایک جالی والا تھا یہ کھول دیتا تھا رات کو پھر بھی اس کے باوجود ہی تمہیں گھرمی لگتی تھی نا سوتے سوتے میں سو رہا ہوں اور اس ساید میں ہوا نہیں لگ رہی تو بہت پسینہ آ رہا ہوتا تھا تو بہت مشکل سے میں نے یہاں آپ یہ دیکھنے کے مہینہ ایک مہینہ جو ہے وہ بہت مشکل سے گزارا ہے سپیشلی راپ کے ٹائم جب میں آتا کام سے گھر سوتا ہوں اور بس اپنا کوش یہاں برا حال ہو جاتا ہے لیکن کیا کریں گزارا کرنا پڑتا ہے اور اسی چیز کا نام جو ہے وہ زندگی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہو گیا نا یہ انٹرنس ہوں گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے یہاں میں انڈو لگی ہوئی ہے میں نے پڑتا دیا ہوئے یہ جو فین ہے نا یہ میں نے مالک مکان لوگوں سے لیا تھا شاید ان کا پچھلے قرائداروں کا تھا ٹھیک ہے اچھا یہ کولر دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ سمان پھر میں نے یہ رکھا ہے دیکھیں بیگ اور جسری رکھی ہوئی ہے یہ سمان سے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں کپڑے ہنکیوں میں یہ دیکھیں یہاں میں نے جو ہے وہ برش وغیرہ کی جو وہ ہوتی ہے یہ ڈبل تھی تو میں نے اس کو توڑ کے ہاف ہاف کر دی ایک ادھر رکھ دی تھی ایک میں نے ادھر رکھ دی تھی واش روم میں تو یہاں چیزیں جو ہے وہ مہنگ کرتا ہوں برش وغیرہ ٹھوٹ پیس وغیرہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کمرہ ہے میں ایک دوتی پہلوں تو دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ والا روم ہے جی نیچے چٹائی لگائی ہوئی تھی اور یہاں میں نے جو ہے وہ اپنا بائک تھیرایا ہوئے ٹھیک ہے نا یہ چھت والا پنکھا تھا نہیں تو اس سے میں نے ریکویسٹ کی تھی مارک مگان سے یار مجھے یہ دے تو آپ آپ کی مہربانی ہوگی تو شکر ہے یار اگلے بند نے جو ہے نا وہ ترس کر لیا مجھ پر اور مجھے یہ پنکھا دے ریا تھا نیچے والا اچھا دوسرے میں آپ کو یہ بتاؤں جب میں اس روم میں آیا تھا میں اکیلا نہیں تھا چوبارے پر بھی میرے ساتھ ایک اور دوست ہے حافظ صاحب ان کا نام تھا محمد صحف اور حافظ محمد صحف اچھا وہ میرے ساتھ رہتے تھے وہ بھی وہاں یہاں بہت کل میں کام کرتے تھے تو ہم دوروں نے پلان کے یار اکٹھے رہ جائیں گے تو جیسے میں یہاں آیا ہوں وہ دو راتیں ہیدھر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چلے گئے ہیں لیکن بس نصیب کی بات ہے کسی کا کام جو ہے وہ بنتا ہے نہیں بنتا اور کنڈیشن جو ہے وہ یہ آفنچی ہے آج کے دن کہ میں بھی آج جو ہے یہ روم چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے کبھی اچھے کبھی برے دن آتے رہتے ہیں لیکن بس کیا کریں تو مزید بہت لمبی بہت بڑی کہانی ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات مزید آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا رہوں گا بس ابھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات شیئر کر لوں کیونکہ پہلے بھی میں دو تین دنوں کے گیپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں جتنا میں سوچتا ہوں کہ ڈیلی بنایا کروں گا لیکن پتہ نہیں پھر یار سمجھ نہیں آتی بھائی کے اندر سے کون فیڈنس چلا جاتا یا کیا چیزیں سامنے آ چاہتی ہیں میں نہیں بنا پاتا تو خیر میں آپ کو یہ ریزم بتاتا ہوں کہ جس کام کے لئے میں آیا تھا کچھ فیملی ایشوز وغیرہ کچھ اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں جو کہ میں کام کو آگے نہیں جاری رکھ پایا اور میرا وہاں سسٹم بہتر نہیں بنا تو آج میں جوہاں یہ گلوزنگ کرنے والا ہوں اس روم کی ٹھیک ہے یہ جو میری اپنی چیزیں ہیں چٹائی اور یہ وہی حافظ صاحب جو میرے ساتھ اپنا دو دن اس روم میں رہ کر گئے ہیں آج کسی کام سے وہ آ رہے تھے تو میں نے اسے کہا تھا کہ یار حافظ صاحب آپ میرے پاس آ جائے گا واپسی پہ جو ہے یہ بائیک ہماری اس پر ہم بیٹھ کر پیچھے جو سمان ہوگا تھوڑا سا آپ میری حب کر دیجئے گا ہم واپس اپنے گھر جائیں گے اور وہاں کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی اچھا روزگار اچھی نوکری اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرمائیں آمین اچھا کیا رکا مکشد یہ ہے کہ یار یہ میرا کمتا تھا جنسان سے میں رہ رہا تھا اور سردیوں کے لیے اس کا جو میرے مسکے ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واش روم جو ہے وہ ساپ سہی رہے گھر والا سسٹم نہیں ہے یہاں کوئی گزر نہیں لگا ہوا پانی ہوگا تو اللہ کے ہر کامیں بہتری ہوتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میں اگر میں سردیوں میں رہتا تو کس ساں سے گزارا کرتا پھر مجھے کیونکہ شاور تو اندر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے شاور اندر لگا ہوا ہے اور سردیوں میں پھر مجھے بندوبست کیا کرنا پڑتا کہ بالٹی لینی پڑتی پھر ایک جو روڈ ہوتا ہے وہ مجھے لینا پڑتا اسے پانی گرم کر کے مجھے نہ آنا پڑتا یہ ساری چیزیں اس طرح سے میں منیج کرتا تو ٹھیک ہے یا یہ ساری کفش تھی تو یہ ساری کفش تھی میں نے آپ بھائیوں سے صحب کو کر لیا ہے باہر سے بھی اس کا ویو دکھا رہتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ اچھی خاصی جو ہیں وہ کھلی روڈ ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اچھے اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں نماز پر چلا جاتا ہوں اور تین بجے گھار حافظ آپ گھر سے نکلیں گے جیسے ہی وہ آتے ہیں باقی کی جو کلوزنگ ہوگی تو آپ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس روم کو ہم بائی بائی ٹاٹا کیا کے اپنے گھر کی طرف جائیں گے تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ حافظ صاحب آ رہے ہیں تو حافظ صاحب جو ہے ماشاءاللہ آ چکے ہیں میرے ساتھ ہیں یہ ہماری رونک یہ چھوڑ کے جیہ میں چلے گئے تھے اور آج پھر ہمیں لینے آگئے ہیں تو ہاں پرانے گھر اپنے بس وہیں جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے خیر خیر سے پہنچیں حافظ صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک الحمدللہ فہم بھائی آپ سنائیں بس ٹھیک ہے شکر اللہ کا جی جو گار ہمارے یہاں کوئی بہتر نہیں لگا صاحب بھائی ہمیں واپس جانا پڑ گیا ہے تو وہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی بہتر روزگار ہمیں رے دے اور ہمیں کیا چاہیے ٹھیک ہے جی اب ہم جا رہے ہیں وہ رینڈ کے سلسلے میں بندے سے ملنے تو باتچت کر لیتے ہیں وہاں سے آتے ہیں پھر اپنے روم سے سامانوارا اٹھاتے ہیں اور پھر گھر کی طرف نکلتے ہیں اچھا یار کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گئے تھے پتے ہی نہیں لگا وہاں پھر اندھیرہ ہو گیا تھا ایمجنسی میں نکلنا پڑ گیا ہے یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور یہ ہماری جو ہے وہ پرادو اس پہ ہم آئے ہیں سفر کر کے تو ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مہربانی آپ نے ساتھ دیا اور اس طرح سے ٹائم دیتا رہا کریں ہم سے ملتا رہا کریں تو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ٹھیک ہے آپ جائیں تو انشاءاللہ یہ کولر جو آپ نے میرا بہت ساتھ دیا اس نے پانی کا یہ بڑی بات ہے ٹھیک ہے آہا کیا بات ہے تو ٹھیک ہے عمید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک شائع کر دیجئے گا تو بہت جب ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں مجھے تو امیاد رکھیں اللہ حافظ